برکم دوستو میں ہوں میگراج اور آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے ایک پروڈکٹ لے رہا ہوں جو کی کینن کا ہے آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کینن 200D Mark II کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو یہ کیمرہ میں نے ابھی فیڈال بائی کر آئے امیلے میں نے فلپ کارڈ سے بائی کر آئے دوستو ابھی امیجون اور فلپ کارڈ پر پرائیم ڈے سیل چل رہے تھے تو اس استیتی میں میں نے اس کیمرہ کو بائی کر آئے اور کافی ریزنیبل پرائیز میں مجھے ایک کیمرہ سے آن لائن ملا ہے اگر آپ بھی اس کیمرہ کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں دیوئی لنک کو فولوگر کے اسے بائی کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس پروڈکٹ کی انبوکسنگ کر کے بتانے والا ہوں ساتھ اس کے فیچرز میں آپ کو سمجھانے والا ہوں اگر آپ بھی ایک کیمرہ لینا چاہتے ہیں اپنے لیے یا پھر اپنی فیمیلی کے لیے ایک کیمرہ بائی کرنا چاہتے ہیں اگر دوستوں آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور آپ یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں تو یہ کیمرہ آپ کو ضرور لینا چاہتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ یوٹیوبر اس کیمرہ کی فرسٹ چوئیس ہوتی ہے کہ وہ یہ کیمرہ بائی کریں اگر آپ کو بھی ایک کیمرہ لینا ہے تو بے زیادہ کہ اس کیمرہ کو آپ لے سکتے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر میں اس کے انبوکسنگ کرنے والا ہوں اس کا ریویو کرنے والا ہوں اگر آپ کو یہ کیمرہ پسند آئے تو دسکوشن میں دیوی لنک کو فولوگر کیسے بائی کر سکتے ہیں ساتھ ہی دوستوں آنے والے کچھ سمیے کے اندر میں آپ کو کینن 50mm lens کی بارے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں جو کی کچھ سمیے بعد میں بائی کرنے والا ہوں تو اس کی انبوکسنگ بھی میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا ساتھ ایک ڈیڈیڈیڈیڈ ویڈیو بنا کر میں آپ کو بتا دوں گا تو چلیے دوستوں آج کس ویڈیو میں میں اس کی انبوکسنگ کر کے آپ کو بتانے والا ہوں اور دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اچھی لگے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائکنسے جرور کریں اور ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کرائے تو نیچے دکھرائے ریڈ کلار نوٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا پریم پوروکہ ہاردی کبینندن چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستوں آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹے کو دبائیں اول پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستوں یہ ہمارا بوکس جو کہ فلیپ کارٹ کی طرف سے آ چکا ہے اگر آپ اس پروجیکٹ کو بھائی کرنا چاہتے ہیں چاہے فلیپ کارٹ سے بھائی کریں چاہے میجون سے بھائی کریں چاپ کرے گی ہم نے یہ فلیپ کارٹ سے بھائی کرائے تو یہ ہمارا فلیپ کارٹ کی طرف سے بوکس آ چکا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نجر آ رہا ہے کچھ اس ٹائپ سے اس کی پیکنگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو چاروں طرف سے یہ فلون پیکڈ ہمیں دیکھنے کو ملائے تو دوستوں آج میں اس کی انبوکسنگ کر کے آپ کو بتانے والا ہوں اس پروڈکٹ کو اپن کر کے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بعد میں اگر آپ کو یہ پروڈکٹ بھائی کرنا ہے تو کرنا چاہیے یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے ہمارا اپینین کیا رہے گا سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں تو آپ اس ویڈیو کو کمیلی ضرور دیکھیں چلیئے یہاں پر ہم نے یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے یہ ان کر لیا ہے اور یہ یہاں پر اس کا بل آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 45,499 روپے کا رہے گا دیکھئے 45,499 میں آپ کو جو کینن کا 200D Mark II آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اب میں آگے چل کر اس بوکس کے اندر آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے یہ آگے اوپن کر کے میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں پر کچھ سٹائپ کی برانڈنگ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ادھر آپ کو کچھ سٹائپ کی برانڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پر کچھ اس ٹیپ سے میں اسے اوفن کر کے اور اس کے بعد میں اس کے سبھی پروڈکٹ آپ کو سبھی کمپوننٹ آپ کو یہاں پر دیکھ کے بتانے والا ہوں جو کہ کافی زیادہ بڑیا رہے گا چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستوں اب ہم نے اس کی انبوکسنگ کر چکے ہیں تو دیکھئے یہاں پر اس بوکس کو نکال لیتا ہوں میں اس ٹیپ سے میں اس کی گھٹنگ کر لی ہے آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا یہاں پر اس کے سامنے ہمیں سب سے پہلے یہ ہمارا بل دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹالیس ہجار چار سو ننیانوے روپے گا یہ بل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ گورتی سے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی چھوٹ ملی ہے آپ کو میں بدا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اسے فلپ کارڈ سے بائی کر رہا تھا تو مجھے کافی چاہتا ہوں چھوٹ اس کے اندر دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر ہمیں ایک یہ یوزر مینولز دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ انگلیس میں اور چائنیز میں کافی لینگویج کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی فرانس میں کافی لینگویج جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کے لئے جو سوٹیبل لینگویج ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں مجھے اس کی جرورت فیلال نہیں ہے چلیے یہاں پر ہمارے سامنے ایک یہ آ چکا ہے یہاں پر image.canon یہ ایک application آپ کو online مل جائے گی ساتھ اس کا use کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنے documents کو کچھ بھی جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ directly آپ send کر پائیں گے فیلال آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ smartphone اپنے mobile سے connect ہو جاتا ہے تو کافی زیادہ بڑے رہے گا آپ کے لئے اس کے اندر آپ کو Canon کا digit 8 processor دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی زیادہ شاندار کافی بڑی آئے اور Canon کا یہ کافی شاندار cameras مجھے لگائے جو میں نے buy کرائے اور کافی یوٹیوبر بھی اس کیمرہ کو buy کرتے ہیں اگر آپ کو بھی یہ کیمرہ buy کرنا ہے تو description میں ڈیوئی لنک کو follow کر کے آپ اسے buy کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے یہ دیکھیں یہاں پر اس کے invoice number model number سب کچھ مل جاتے ہیں جو آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں چلیے یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے academy اگر آپ ان کے لئے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ سکتے ہیں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اچھ آپ کی رہے گی ان سب کو اب ہمارے کوئی کام کا نہیں ہے اور یہ بھی ہمارے کوئی کام کا نہیں ہے یہاں پر ہم اس کی unboxing کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ strip دیکھنے کو مل جاتا ہے canon کی جو کی ایک label ہے جو آپ اس کو اپنے گلے میں کہیں بھی ٹانکنے میں کام آ سکتا ہے اس کے عمراض کو اس کے بعد میں دوستو ہمیں بیٹری بھی ایک بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے جس کو ابھی ہم نکال لیتے ہیں اور یہاں سے بیٹری کچھ اس پرکار سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے آپ اس بیٹری کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹری جو میں دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو یہ دیکھئے آپ یہاں سے بی ایس ای دورہ certified بیٹری آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی جو کی 7.5 وٹ کی ریٹ بیٹری آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے آپ گور سے اس بیٹری کے سبھی فیچرز کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کچھ پڑھنے کے اچھوں کے ہیں تو اس بیٹری کو پڑھ سکتے ہیں ویسا کوئی جروری نہیں ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں دوسرے فیچرز کی جو اب ہمارے سامنے یہاں پر آتا ہے یہ ہمارا سامنے جو دوسرا پروڈکٹ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے یہ اس کا چارجر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے چلیے اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں یہاں پر جو چارجر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کو میں نکال لیتا ہوں دوستو اس کو ایک طرف کر کے یہاں پر یہ چارجر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ دیکھئے دوستو یہاں پر تو اس کے اندر آپ کو یہ اس کا ایڈاپٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے ذریعہ آپ اس کی بیٹریز کو چارج کرنے میں یوز میں لیں گے یہاں پر آپ اس کو گوڑ سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی چاہے دیکھنے کی تو دیکھیں نہیں تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اس بیٹری کو کس پرکار اس چارجر سے کنیٹ کیا جاتا ہے اگر آپ اس بیٹریز کو چارجر سے کنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں پر جا کر اس کو کنیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کو سلوٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کو اس ٹائپ سے لگائیں گے اور یہاں پر کنیٹ کریں فل چارج ہونے میں یہ والا بلپ آپ کے جلے گا چارجنگ رہے گی تو یہ والا ایک بار فل اون کمپلٹ ہونے پر یہ والا بلپ آپ کے جلنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں نیکسٹ پروڈکٹ جو بوکس کے اندر ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ لینس ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ یہ کٹ لینس ہے اگر آپ اس کٹ لینس کے بارے میں زیادہ جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلٹی ضرور دیکھیں اور جو لاسٹ اینڈ فائنل پروڈکٹ ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے وہی دیس لاک کمراز دیکھنے کو ملے گا باقی اس بوکس کے اندر ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے چلیے اب میں اس لینس کی انبوکسنگ کر کے آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر یہ جو لینس ہے یہ کٹ لینس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کٹ لینس کو میں یہاں پر اوپن کرنے والا ہوں تو یہاں پر میں نے یہ کٹ لینس نکال دیا ہے دیکھیں یہ کچھ اس ٹائب سے آپ کے سامنے یہاں پر آئے گا یہ ایٹن فائب کا جو کٹ لینس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 18-55 لینس آپ کو یہ کٹ لینس دیکھنے کو ملے گا دیکھئے یہاں پر تو یہ والا جو کٹ لینس ہے کافی بڑی ہے بلر فوٹوز کافی دے دیتا ہے لیکن اتنی زیادہ بلر کالیٹیز نہیں دیتا ہے اس لئے ہم نے کینن کا ایک نیا کیمراز بائی کرائے نیا لینس بائی کرائے کینن کا جو 50 امیم پرائیم لینس ہوتا ہے وہ بائی کرائے اس کا کچھ سمجھ میں آنے کا اس کو ریویو کر کے آپ کو بتا دوں گا یہاں پر یہ آپ کو اس کو روٹیٹ بھی کرتے ہیں تو اس ٹائپ سے یہ اوپن بھی ہوتا ہے اگر آپ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ اوپن بھی ہوئے گا اس ٹائپ سے آگے یہ چاپ کرے گی اس ٹائپ سے چاہیں اس ٹائپ سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو آگے سے کھلنے بھی کھلتے ہوئے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر جو مین پروڈکٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے یہ ہمارا جو کیمرہ ہے ڈی ایس لار کیمرہ وہ کچھ اس ٹائب سے میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اس کی جو یہ ریپ ہے پولیتین ہے اس پولیتین سے میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں اور یہاں پر آپ کے سامنے جو مین کمپوننٹ ہے جو مین پروڈکٹ ہے وہ آپ کو کچھ اس ٹائب سے دیکھنے کو ملے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے میں اس کو ایک طرف لے جاتا ہوں یہاں پر آپ اس کی لکنگ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہی ہے دیکھئے دوستوں کینن کی یہ لکنگ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر اس کی برانڈنگ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے دیکھئے کینن 200D Mark II آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے کچھ پورٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کے اندر آپ SGMI پورٹس بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی اس کے اندر آپ یہاں پر مائک بھی لگا پائیں گے ٹھیک ہے اور دوستو یہاں پر آپ کے سامنے اس کے بٹنز آ جاتے ہیں یہ مینو بٹن ہیں یہ انفورمیشن بٹن ہیں یہ ریکوڈنگ کرنے میں کام والے بٹن ہیں اور کافی کچھ بٹنز آپ کے یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کوئی پلس مائنس کے سیمبلز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر آپ ادھر گھوم کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو ایس ڈی ایمائی کیبل اور یو ایس بی کیبل لگانے کا سپورٹ بھی آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں آئی ایس او کا آپ کو فنسنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں پر یہ والا جو بٹن ہیں آپ کا کیمراز کو فوٹوز کرنے میں کام آتا ہے تو کچھ اس ٹائپ سے یہ ہمارے سامنے پروڈکٹ دیکھنے کو ملتا ہے آپ اس پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں برانڈنگ کافی جکاس کافی شاندار ہے اور ویسے تو کینن کی یہ برانڈنگ مجھے کافی جیدہ پسند آئی ہے اگر آپ کو بھی پسند آتی ہے آپ بھی بائی کرنا چاہتے ہیں تو دیسکرس میں دیوئی لنک کو فولوگر کے سے بائی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک اسمول سپیکر دے رکھا ہے اس کے مدد سے آپ کی سپیکر میں جو کافی شاندار رہے گا کافی جیدہ اس میں مائکرو سپورٹس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں مائک بھی آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا مائک اس کے اندر دیکھنے کو ملیں گے تو کافی بڑی ایلیتی دے دیتا ہے لیکن اکر آپ ادھر سے جو بھویا کا مائک بھی ہوتا ہے وہ آپ اس پورٹس کے اندر یہاں پر اٹیج کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو بھویا کا مائک بھی کو آگا رہے کے ہوتا ہے وہ مائک کرنے سے کرے ہیں اور جو بھی آپ کے پاس مائک بھی مائک کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کچھ آپ کے رہے گی تیکھ Tschap کرے گی سا مارے سامنے آیاتا ہے اس niqی والا اس کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ویسے اس کی زیادہ جرگ địک مجھے تو نہیں ہے آپ کو بھی ضرورت نہیں ہوگی اگر ضرورت ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نیچے سے آپ اس ٹاپسی اوپن کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ اب ہم نے اوپن کر دیا ہے اور اس کو آپ دیکھنا چاہی تو اس ٹاپسی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس جمائی کیبل لگ جاتی ہے اور ساتھ ہی آپ کی یو ایس بی کے لیے جو آپ کی نورمل کیبل ہوتی ہے وہ اس میں آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس جگہ پر آپ کو جو دیکھنے کو ملتے ہیں نورمل دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ کو سوی پورٹ والی فیسلیٹیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں پھر بھی کافی بڑی آئے کافی جکاس کافی شاندار ہے ٹھیک ہے دوستوں اب آپ کو یہ پروڈکٹ کیسا لگا اگر آپ کو یہ پروڈکٹ پسند آیا ہو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو بائی کر دیں اور لائک نہیں کرا تو ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب نہیں کرا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ یہ پروڈکٹ بائی کرنا چاہتے ہیں کریدنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرمسن میں دیوی لنک کو فولو کر کے آپ اس پروڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں اس کا کنیکشن سیٹ اپ کچھ اس پرکار سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اس کا یہ لینس ہے یہ لینس آپ کو یہاں پر کچھ نکالنا ہوگا چلیے میں اس کو نکال کر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس ٹائپس اس کو اپن کیا جاتا ہے یہاں پر اس کو گھمانے کے بعد اس کو نکالا جائے گا اس کو اور اس کے بعد میں یہاں پر جو اوپر کی طرف آپ کو یہ سفورٹس دیکھنے کو ملتا ہے کچھ اس ٹائپس سے ہی نکل جائے گا اور اس کو کنیکٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے والا ہوں بتانے والا ہوں چلیے سب سے پہلے ہم اس کی بیٹریز کو اس کے اندر کنیکٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس ٹائپ سے بیٹریز اس کی کنیکٹ کی جاتی ہے تو یہاں پر جو یہ اولا سپورٹ سے اس کے اندر آپ اس کو بیٹری کنیکٹ کرنے کا طریقہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھیں یہاں پر جو یہ طریقہ ہے اس کی مدد سے اس کی بیٹریز یہاں پر کنیکٹ کی جائے گی یہاں پر بیٹری کنیکٹ کرنے کے بعد اسی کی جریعے یہاں پر memory card بھی connect کرنا ہوگا وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر یہ بیٹری لگائی اس کو کچھ اس پرکار سے آپ اگر پریس کر رہے ہیں اور یہ بیٹری connect ہو جائے گی memory card آپ اس ٹائپ سے لگائیں اگر یہاں پر پریس کر رہے ہیں اور یہ memory card بھی آپ کا connect ہو جائے گا پھر آپ اس کو یہاں پر connect کر دیں یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر ہمارا box completely connect ہو چکا ہے اور یہاں پر اس کا بلپ بھی ایک جلگی آتا اگر اس ٹائپ سے بلنگ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہمارا product full on complete ہو چکا ہے اگر آپ اسے check کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جیسے آپ اسے own کرتے ہیں اس کا بلپ بلنگ ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر بلپ یہاں پر بلنگ ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ connect ہو چکا ہے سب سے پہلے اب ہمیں اس کا front والا جو یہاں پر lens ہوتا ہے وہاں lens لگانا ہوگا اس کے لئے اسے ہمیں open کرنا ہوگا open کرنے کے لئے اسے کچھ اس پرکار آپ کو rotate کرنا ہے اور rotate کرنے کے بعد یہ آپ کو کچھ اس ٹائپ سے نکل جاتا ہے نکلنے کے بعد دوستو آپ کو جو یہاں پر یہاں پر آپ کا lens ہے اس کا یہاں پر آپ کو اس سے نکالنا ہے اس کو کچھ اس ٹائپ سے آپ rotate کریں اور یہاں سے اس ٹائپ سے یہ نکل جائے گا نکلنے کے بعد آپ کا جو یہاں پر جو یہ point دے رکھا ہے white سے white point آپ کو merge کرنا ہے اگر آپ کو نکالنا ہے تو نکال سکتے ہیں ایک بار اس والے لنس کو آپ یہاں سے نکال دیں نکالناک بار یہ اب ہمارا جو پروڈکٹ ایوہ اون ہو چکا ہے یہاں پر اس کی جو ڈسپلے ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے دوستوں یہاں پر اس کی جو ڈسپلے ہے یہ روٹیبل ڈسپلے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر اس کو اس ٹائپ سے آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں جیسے چاہیں ہیں ویسے آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جو اب ہم اسے ڈسپلے کرتے ہیں ڈاŻ نیمیں یہاں پر ایک منٹ ایک در دیکھئے ٹھیک ہے یہاں پر ہم دوبارہ چکے ہیں یہ فاکس ہمارا ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ساتھ ہون ہو چکا ہے ہون 되고 بات اب ہمیں Cameron مات کے اندر جانا ہے کی Camera afflict آئی گا تو فرسٹ ٹائم آپ کو یہاں لو آپ کو Caseables کرنے ہوگا بٹن ایک بار آپ کوeddہ میں آپ کو Ups admire to beley اگر کرنے کے بعد اب ہمارا اس کا م Livingத UKÉ ہوند۔ چکا ہے ایک بار میں یہ وکے والا بٹن پریس کرنا ہے یہ وکے بٹن اور اوکے بٹن پریس کر دی ہمارا کیا مرheld ہون ہے کہ یانکہ کہ ہماری یہ Pelosi ہے یا ہمارا جو کیا یہ اب ریکوڈنگ موڈ کے اندر آ چکا ہے اس کے لئے اگر آپ کو اسے ویڈیو موڈ میں لانا ہے تو یہاں پر اس کو ایک بار آپ کو اس ٹیپ سے قرر fazem کرنا ہے اور یہ اب ہماری ویڈیو موڈ کے اندر آ چکا ہے یہاں آپ کو یہ دیکھئے یاں پر آپ کو یہ ویڈیو آ آ چکا ہے اگرम میں اس کو کیمرہ موڈ میں یہاں پر دیکھئے کا مور içرے مرائی اور یہاں پر چھieneТак یہ بٹن ہے اس بڑھ کو ہے اس کے اندر اس میں آ چکا ہے کیمرہ موڈ سے اگر ویڈیو کو دینا ہو گا اور یہ روڈا ہے کا حل primeira پنگ jew encoding کر سکتے ہیں لیکن ویڈیوز کی شوٹنگ Female لاتے ہیں آپ کو سمپلی جو یہ ولا بٹن یہ ولاlair کس پریس کرنا ہوگا اس ولا بٹن کو ایک بار آپ نے پریسے کر آج دیکھیں یہاں پر آپ کو نجرہ رہا ہوگا یہ امپ 떠�الان سومت کو اس کی آج ہو چکی ہے اگر میں اس کو off کر دیتا ہوں تو ہما ری ویڈیوز چلنا بند ہو گئی ہے اگر آپ اسے پلی کرنا ہے تو یہاں پر جاکہ بٹن بیٹن Uganda کو ملتا ہے دیکھیں نیچے کی طرف یہ والا جو بٹن ہے اس بٹن کو پریس کریں گے بٹن پریس کرنے کے بعد دیکھیں میں ایک بار بٹن پریس کرتا ہوں یہاں پر جو ڈسپیل ہے ہمارے کچھ ٹائپ آ چکی ہے یہ ہماری ریکوڈنگ والی ڈسپیل آ چکے اس پر میں پریس کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس کی وہی سمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں سے آپ اسے ڈائریکٹ لی پلے کر سکتے ہیں وہ اس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو ڈیکریز کر سکتے ہیں وہ اس بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں اس ڈسپیلے کے اندر جیسے ہی آپ کی اچھا ہے جو بھی آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں پلس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کٹ اینڈ کوپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہماری اگر ہمیں پسند نہیں آتی ہے تو سمپلی ہمیں یہ والا جو بٹن ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں نیچے کی طرف یہاں پر ڈیلیٹ بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو سمپلی یہ ڈیلیٹ موڈ میں آ جائے گی دیکھیں میں اس والے بٹن کو پریس کرتا ہوں یہاں پر میرے بٹن پریس کر آئے اس بار پہلے مجھے اس کو مین مینو کے اندر جانا ہوگا پھر بٹن مجھے پریس کرنا ہے بٹن مجھے پریس کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر آ چکی ہے اور ایک بار مجھے یہ بٹن پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہاں پر ایریز والا جو اپسن آگیا ہے اگر میں ایریز بٹن پر کلک کرتا ہوں تو ہماری یہ ویڈیوز ہے جو ایریز ہو جائے گی اگر آپ مجھے ایریز کرنا ہے یہ ایریز ہو چکی ہے یعنی کی اب ہماری جو ویڈیوز ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے اس پرکار اگر آپ کسی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی فلیس لائٹ کو ہون کرنا ہے تو سمپلی آپ کو یہاں پر جو فلیس لائٹار یہ ہون کرنی ہوگی ٹھیک ہے فلیس لائٹ ہون کرنے کے بعد اگر آپ کو اپنے ویڈیوز موڈ کے اندر بھی فلیس لائٹ کو ہون کرنا ہے یا پھر آپ کرنا Performance تو آپ کو ویڈیوز کے سیکشن میں جا کر اس کی فلیس لائٹ والے اپسن کو چھیڑنا ہوگا اور اس کی سیٹنگ کچھ کرنی ہوگی اس کے بعد میں آپ اس کی فلیس لائٹ والے اپسن کو موڈ کو ہون کر پائیں گے اگر آپ اس کی سیٹنگ جاننا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سیٹنگ نہیں جانتے تو آپ ہمیں completely ایک dedicated ویڈیو بنا کر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ اس کو manual mode میں کس پرکار چلائیں گے auto mode میں کس پرکار چلائیں گے جو بھی mode آپ کو چلانا ہے کسی کو auto mode پسند دے تو کسی کو manual mode پسند دے جو بھی mode آپ کو پسند دے وہ آپ یہاں سے چلا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہاں پر auto جو functions ہیں اس کافی دیکھنے کو مل جائیں گے اگر دوستوں آپ کو اس کے اندر light والا mode دیکھنے کو ملتا ہے تو وہاں لائٹ بھی آپ connect کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی functions دیکھنے کو مل جاتے ہیں کافی ویڈیوز کے کافی systems آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان سبی کے بارے میں آپ کو dedicated videos دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ والا جو function ہے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے ہے اگر آپ ویڈیو کے اندر جو کلپنگ کرتے ہیں تو اس کے جاری بھی آپ کو یہ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اگر یہ سینسر آپ کو کام کار لینا ہے تو لے سکتے ہیں اور نہیں لینا ہے تو اچھاپ کرے گی یہاں پر اس کو آگر پیچھے لینے کے لیے یہ والا بٹن لیں گے اور ادھر لینے کے لیے یہ والا بٹن آپ پریس کریں گے جدھر بھی آپ جانا چاہیں ادھر والا بٹن ایک بار آپ پریس کریں تو ادھر ہی چلے جائیں گے آپ یہاں پر ٹچ ڈسپیلے کا بھی یوز میں لینا چاہتے ہیں تو یوز میں لے سکتے ہیں یہ چاپ کرے گی آپ کیسے یوز میں لینا چاہتے ہیں سبھی فیچرز آپ کو یہاں پر پسند آگے ہوں گے اگر یہ فیچرز آپ کو اچھے لگے ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہو تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کو سٹوڈیو والا آئیکن سے جروع کریں اور اگر آپ کو اسے کنیٹ کرنا اپنے فون سے سب اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یار مجھے آپ کمنٹ کریں میں کس لی بیٹا ہوں آپ کے لیے تو بیٹا ہوں اگر آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں تو ڈیڈکٹیٹ ویڈیوز بنا کر آپ کی سر ہر ایک پروبلم کا سولیشن آپ کو مل جائے گا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چنل سبسکرائب نہیں کر آئے تو آپ مارے چنل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ کینن ٹو انڈریٹ ڈی بائی کرنا ہے تو ڈسکرسن میں دیوی لنکو فولو کر کے آپ اس کینن ٹو انڈریٹ ڈی مارکٹو کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بائی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چنل سبسکرائب نہیں کر آئے تو آپ مارے چنل کو سبسکرائب جرور کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے بھی دوستوں کا پریم پوروک دل سے ہار دیکھا بھی نندن تینکیو وچنگ ان دس ویڈیو